بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل امیدیں سب خیریہ سے ہوں گے بہت خوش ہو رہے تو کیا چل رہا ہے آپ لوگ کی لائف میں میری لائف میں تو یہ چل رہا ہے کہ آج ٹوزدے ہے اور میں ہاں بنا رہی ہوں ناشتہ اپنے اور اپنے بھائی کا تو آج ہم لے رہے ہیں ایک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آج گریل پین میں بنا رہی ہوں تو بھئی میں نے سچا کہ گریل پین میں بنا کر دیکھیں کہ کیا فائدہ ہوتے ہیں فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں مگر مجھے بہت اچھا ایکسپیریئنس رہا رہا تو میں نے اس پہ بہت کم آئل ڈالا ون ٹی پلی سپون کہ میں نے چیک کیا کہ کیا ایک بن جائے گا مگر دیفنیلٹی بہت اچھا بنا جبکہ مطلب دونوں ایکس بھی بن گئے اور میرا آئل پھر بھی بچ کیا تھا پین میں اور میں نے سب ریٹ ٹوزد کر لیتی تو بس میرا تو بہت اچھا ایکسپیریئنس رہا اگر اس طرح سے کوئی اور بھی کرتا ہے تو مجھے ضرور پتا ہے اور اگر نہیں کیا تو آپ لوگ ضرور کر کے دیکھیں تو بس یہاں پہ میں ایک بنا رہی ہوں یہاں بن رہی ہے ہماری چائے اور بس اس کو میں بناؤں گی اور میں اور بھائی جو ہے وہ انجوائی کریں گے بھائی جو ہے وہ پھل ایک لیتے ہیں مطلب ہاف ایک نہیں لیتے اور میں ہاف ایک لیتے تو تب ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں اس طرح سے کر رہی ہوں بس یہاں پہ انڈے ہو گئے تھے اور جو آئل بچھا تھا پین میں اس سے میں نے بریٹ ٹوز کر لیتی جتنی بھی پور پائی سلائس تھے اور اس طرح سے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے خود بھی اور بچوں کو کیا آپ گریل پر کوئی ٹوز کر کے دیں یا گٹلس بنائیں یا کوئی بھی چیز بنائیں تو اس پر لائنز آ جاتی تو بڑا اچھا لوگ آ جاتا آپ کی بریٹ پر تو بس یہاں پہ ہماری ہو گئی تھی بریٹ تیار اور یہ دیکھیں یہ میرے ایک کچھن کی سائٹ کی پارٹ کی جگہ ہے جہاں پہ یہ فورس ٹائلز لگی مجھے بہت اچھ لگتے ہیں تو بس یہاں پہ ہمارا ہو گیا تھا بریٹ فاس تیار اور یہاں چائے بھی اور ہم نے روٹی بھی رکھ لی تھی کہ اگر روٹی پھر لینا چاہیے ہم روٹی بھی لے سکتے ہیں یا دونوں ایک سہار ہیں اور اب کالی مش کی باری اور اب کالی مش دیکھ کے کہیں گے کہ اتنی ساری تو میں باتا ہوں کہ مجھے کالی مش بہت پسند ہے اور ابھی تو ہم نے اتنی ڈالی ہے مگر آیا گیا آپ دیکھے گا کہ ہم اور بھی اس کو ڈالیں گے تو بس یہاں پہ ہم انجوائی کر رہے ہیں میں اور بھائی ایک اور بریٹ اور میرا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رائے گریل پین میں آپ لوگ بتائیں اگر آپ لوگ نے بھی اگر ایسا کیا ہے یا نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا میں تو اب اسی میں ہی بناؤں گی تو بس یہاں پر جو ہے میں نے اور بھائی نے انجوائی کیا اپنا ناشتہ اور چائے بھی بہت اچھی میں نے تھی تو بھائی نے چائے اتنی اچھی نہیں بنتی میں بتاؤں چائے کی بہت کام شوکنگ ہوں میں شائن کی لور نہیں ہوں چائے کی جو لور ہوتے ہیں میں نے دیکھا ان کی چائے بڑی اچھی بنتی ہے تو بس یہاں پر ہم نے انجوائی کیا تھا اس کے بعد ہم چلے گئے ہم نے چلے چلتے ہیں کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے اور ہمیں کچھ چیزیں بھی لینے دی تو بس ہم گئے اور ہم نے وہاں پر کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کری کیونکہ رش بہت زیادہ تھا اور ہم نے چیزیں لینے تھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں شوٹ کر سکوں بعد میں مجھے یاد آیا تو یہاں میں لے کر آئی ہوں سلیپرز اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی سوفٹ سی تھی بڑی دیکھ تھا کہ میں نے سمپل سی لیں اپنے لیے نا اب دیکھو ماما کہہ رہی تھی کہ ایس طرح کی لیے تمہیں تو پسند نہیں میں نے کہا نہیں فس ٹائم لی تو لیں لیں اور یہاں پر میں نے کچھ کرتیاں بھی لیتی کیونکہ میں اور میری سسٹر جو ہے وہ ریٹی میٹ مطب لیتے ہیں سٹچ لے لیتے ہیں کرتیز کیونکہ ہم لوگ کو انسٹچ پسند ہوں کچھ کرتی لیتی اور اس کے سلیپس بڑی اچھی تھی اور نیچے گھر بڑی بناوا تھا اور بڑی کپڑا بھی بہت اچھا تھا اور یہ خارڈی کی کرتیاں تھی تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اور پرائز بھی بہت ریزنے بلتے ہیں زیادہ پرائز بھی نہیں تھے ایک یہ لیتی اور ایک میں نے یہ لیتی اس کے پر گلا بھی بناوا تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آج کلی اس ٹرائل بہت چلنا ہے اس کا بارڈر تھا نیچے سے بناوا اور سلپس بنی ہوئی تھی تو دونوں بہت اچھی تھی کرتیاں اور ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ مطلب سائز میں تو ہم بتا دیں کیونکہ ہم تھوڑی سی لوس پینتیں کپڑے فٹن کے کپڑے نہیں پینتیں تو بس یہاں پر ہم نے یہ لیتی اور بہت زیادہ پرائز میں ہمیں مل گئی تھی اس کے بعد اب آ جاتی ہے رات کے کھانی کے تیاری تو ہم نے بنایا تھا دال پالک چنی کی دال پالک تو چنی کی دال پالک کو میں نے یہ کہہ کیا تھا کہ چنی کی دال میں نے ہافٹرن کر لی تھی پانی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے پالک کاٹ کے چھنے میں ڈال کے واش کر کے رکھتی پر اچھے سے صاف ہو گئی یہاں میری دال ہو گئی تھی تو میں نے اس میں آئل لیا اور اس میں میں نے پیاس شامل کر کے براؤن کری ساید ہی پیاس لونگ کالی مرچے اور کلونجی لی تھی اچھا آپ نے آئل کی کونٹی کی بہت کم رکھنی ہے کیونکہ ہم اس پر ترکہ بھی لگائیں گے تو بس یہاں پر میں نے اسے ڈالا اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ لسن درک جو ہے وہ بات میں ڈالتے ہیں پہلے میں نے پہلے مسالہ ڈالا تھوڑا سا کہ سوتے ہو جائے اور تھوڑا سا ذرا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اس کے اندر تو بس یہاں پر میں نے ایک ٹیبلی سپون ٹپانی کا شامل کیا تھا اور بس یہاں پر یہ سو تھوڑا سا سوتے ہوتا تھوڑا خوشکونی کر کر آئے گی تو پھر اس کے اندر میں لسن درک شامل کروں گی لسن درک ڈال کے میں بھونوں گی اور لیکن جانے بہت مزے کا بناتا اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹھوائے کیجئے گا پالک بھی بڑی اچھی آئی بھی آج کل سب کے حساب سے بہت اچھا کھانا ہے اور یہاں پر میں ڈالنی ہوں چینے کی ڈال اچھا یہاں پر ایک جو ہے ریکارڈنگ کرنا میں بھول گئی مسال ہے یعنی سپائسس ہمیں اس پائسس کا بتا دوں میں اس میں لارمش پاورڈر، ہلدی پاورڈر، دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں بس نارمل مسالیں میں نے ڈال کے بھونائی کر لی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ریمارٹر بھی ڈال دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی میش ہو جاتی ہے میری دال بس یہاں پر اتنی جب میش ہو جائے گی نہ بھونائی کرتے ہوئے دال تو ہم نے اس میں پالک شامل کر دینی ہے اور یقین جانے بہت مزے کو بنا تھا فرہٹی کے ساتھ اور بوائر ریس کے ساتھ بہت اچھا لگا تھا تو بس یہاں پر میں پالک ڈالوں گی اچھا یہاں پر میں ٹیپ بتا دوں کہ پالک ڈال کے نا مکس کر کے ہم نے فوراں لٹ کور نہیں کر دینی اس کی ہم نے اسے لٹ کور نہیں کرنی ہم نے ڈھکنا نہیں ہے ڈھکا نہیں اس میں ڈھکنا نہیں ہم نے ایسی ہی اس کی بنائی کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں تو کلر پالک کا جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ فوراں کر دینا تو اس کا کلر بلکل الگ ہو جاتا ہے تو بس یہاں میں میں ایسے پکا رہی ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے دیکھیں پالک کا جو پانی نکلانا اس سے دال اور پالک بڑی اچھی سی مکس ہو گئی ہے اب اس کے اندر آپ کو جتنا بھی رکھنا ہے تھک رکھنا ہے تھن رکھنا ہے جتنا رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں نے اتنا رکھا ہے کہ چال اور روٹی کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت پرفیکٹ رہے گا بس یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے اس میں میں نے نمک شامل کر رہا تھا اور بس اب اس کا ہم تیار کریں گے بھگار اچھا یہاں پر میں نے بھگار سے پہلے اس میں نگرہ مسالہ پاورڈر اور کسوری میتھی شامل کری اگر آپ کے پاس فریش میتھی مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ یہ دونوں چیزیں ڈال دے گا اور بھگار میں میں نے ایک جوا لیا تھا لیسن کا اسے سلائس کر رہا تین میں نے ہری مرچے لیا اور تین میں نے سابود دار مرچے اور تھوڑا سسدیرہ لیا آپ چاہیں تو یہ ترکہ دیسیگی میں بھی آپ کر سکتے ہیں یا مکھن میں بھی مگر میں نے یہاں پہ آئل یوز کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی موہ میں پانی آپ کے آ رہا ہوگا تو مزیدار سے ہمارا تیار ہے یہاں پہ میں نے چائے بنا لگی تھکن کی وجہ سے ہو اور پڑھاتے تو بس ہم نے انجوائی کیا آپ نے بھی اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسیپی کو تو اپنا بہت سارا خیار دیکھیں گا دعاوں میں یہاں سکھیں گا اللہ حافظ موسیقی